بسم اللہ الرحمن الرحیم دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے دکھاوے نہیں اس لیے جہاں بھی رہیں مخلص رہیں زندگی ایک کمزور دور کی ماند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے جو مختصر گریہ ہمیں نصیب ہیں کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سور جائیں اپنا رویہ ایسا رکھیں کہ کسی کو آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر اور خوف محسوس نہ ہو نرم لہجے نرم الفاظ مرہم کا کام دیتے ہیں تلخ لہجے تلخ الفاظ دوسروں کے ساتھ آپ کو بھی بے سکون اور لوگوں سے دور دکھتے ہیں ایک غلط شخص سے ملا دوکہ دس صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے اللہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے خاص لوگوں کو بیج دیتا ہے جن سے آپ کا خون کا رشتہ تو نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کی خوشی میں خوش اور دکھ میں آپ کے ساتھی ہوتے ہیں جنہیں فرق پڑتا ہے آپ کے دور ہونے سے اداس ہونے سے ان کا ہونا بھی رب کی ایک نعمت ہے آپ کے لئے قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھ سکیں دوسروں کے پردے رکھنا سیکھئے ان کے عیبوں پر نظر مت رکھئے کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے تتلی نہیں فیرون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے آپ اس کے لئے اپنے حالات کو بلیم نہیں کر سکتے خدا پر بروسہ کرتے ہونا تو پھر کیوں اپنی قسمت سے رٹھتے ہو یقین رکھو وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے مگر کبھی گرنے نہیں دے گا وہ جانتا تھا کہ تم مانگنے کے بعد شک میں رہو گے اس لئے اس نے قرآن میں یہ بات لکھ دی ہے کہ مجھ سے مانگو میں ضرور قبول کروں گا تاکہ جب جب تم پڑھو تو سکون حاصل کر سکو نواز کو اول وقت میں ادا کیا کرو آج آپ اس کے لئے دیر سے اٹھو گے تو قلب روزہ حشر یہ بھی آپ کے پاس دیر سے ہی آئے گی دنیا میں کوئی رشتہ بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ آپ کا ذہنی سکون برباد کر سکے ہر ایسے رشتے سے دور ہو جائیں جو بلا وجہ آپ کی ذہنی عذیت کا باعث بنتا ہے خدا کی دنیا بہت وسیع ہے اپنے مطابق لوگ ڈونڈیں ورنہ اکیلے رہنے کی عادت ڈالیں اپنے سکون پر کم سے کم کمپرومائز کریں اور تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے وہ تم پر اپنا ایسا فضل کا نظام چلائے گا کہ تم سر بسجود ہو جاؤ گے پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ جب وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور جسے وہ بلند کرے اسے کون پست کر سکتا ہے وہی تو ہے جو سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے رشتے نبائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں جائیں کسی کو عذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ لہجے اور الفاظ کی عذیت بڑی دردناک ہوتی ہے خاص کر جب وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں جن کے لئے آپ نے اپنے سکھ لٹائیں ہوں جب وہ آپ کے مدد مقابل آ جائیں جن پر آپ کو بہت مان ہوں جب وہ آپ کو بے عزت کر دیں جن کے لئے آپ نے تکلیفیں جی لی ہوں تب تو زندگی بھی دردناک لگتی ہے کسی کی زندگی میں اس کے لئے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑنے سے بہتر ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پہچان ہوتی ہے وہ نیکیاں کر کے بھی روتی ہیں اور جو لوگ اللہ کی عظمت سے ناواقف ہوتے ہیں وہ گناہ کر کے بھی بے پرواہ ہوتے ہیں اصل تبدیلی تو قرآن سے ہی آتی ہے یہ قرآن ہی ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے جو روئیوں کو بدل دیتا ہے جو شخصیت کو بدل دیتا ہے ہاں قرآن ہی ہے جو زندگیوں کو بدل دیتا ہے بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے جس نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے وہ تمہیں بے سکون کیسے چھوڑ سکتا ہے جو دن اور رات کو بدلنے پر قادر ہے وہ تمہاری تقدیر بھی بدل سکتا ہے اس سے کچھ بھی بید نہیں ہے جو پتھر میں کیڑے کو رزق دے سکتا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پریشانیوں سے واقف نہیں چیزیں مل جاتی ہیں یقین کریں سب کھوئی ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں بس صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے اختیار میں نہیں ہے بس ایک دعا اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے بس چیزوں کے ٹھیک ہونے اور صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے اللہ کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت پر مستقل مزاجی پر ہو تو وہ تمہارے پیچھے پڑ جاتا ہے جب تم برابر اس کی اطاعت پر ڈٹے رہتے ہو تو وہ مایوس ہو کر تمہیں چھوڑ دیتا ہے لیکن اگر وہ تمہیں کبھی ایسے اور کبھی ویسے کرتا دیکھتا ہے یعنی تمہیں غیر مستقل مزاج دیکھتا ہے تو وہ تمہارے بارے میں دلچسپی لینے لگتا ہے لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے وہ ضروری ہے میں تمہیں بتاؤں زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا نہ مال نہ اولاد نہ رتبہ نہ لوگوں کی محبت بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا ہوا تعلق اہل علم کے ساتھ وابستہ رہنے سے آدمی بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ علم والے فتنے کو تب بھی پہچان لیتے ہیں جب وہ شروع ہوتا ہے سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہر باپ اور ہر بائی پہ یہ لازمی ہے کہ دن بر میں کم از کم ایک بار اپنی بہن بیٹی کے سر پر اپنا شفقت براہات ضرور رکھ کر انہیں یہ احساس کرا دیا کریں کہ وہ ان کے محافظ ہیں تاکہ حفاظت کی چاہ میں لڑکی گھر سے باہر کوئی محافظ نہ ڈونڈ لے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان